یہی سوال اٹھے گیا زمان خان کو مطلب اتنا آپ کہہ سکتے ہیں زمان خان کی موقع بھنا لیتے تو فائنل میں پہنچ سکتا تھا پاکستان کیا پاتھیرانہ کو مانگ ڈنگ کرنا صحیح ہوتا یا غلط ڈیبیو میچ میں تھا پاکستان کو جتانے کا ذمہ ہوئی چھوک تو آخری اور میں پاکستان کے تیز گیندباز زمان خان نون سٹرائکر اینڈ پر کھڑے مطیشہ پاتھیرانہ کو رن آؤٹ یعنی مانگ ڈنگ کرنے کا گولڈن چانس چو گئے جس کے قارن سوشل میڈیا پر ایک الگ ہی بحث چڑ گئی ہے جراصل ہوا یوں کہ شری لنکا کو پاکستان کے خلاف کھیلے گئے سوپر فور مقابلے کے آخری اور کی انتیم دو گیندوں پر چھے رنگ کس درکار تھی بابا رازم پر بہت زیادہ سوال اٹھے ان کی کپتانی پر سوال اٹھے لیکن بھائی سوال اٹھا سوشل میڈیا پر کہ ایک بہت ہی بیسک سی مسٹیک جس نے کاؤس کر دیا تو مطلب زمان خان کو لوگ لتارنے لگ گئے سوشل میڈیا پر مطلب دیکھئے جو یہ آپ پچھر دیکھ رہے ہیں یہ بھائی وہی لائسٹ مومنٹ ہے جب اسلنکا کو زمان خان وہاں پر بول کر رہے تھے فیس کر رہے تھے اور بڑا زبردست اور انہوں نے کر رہا تھا سیکنڈ لائسٹ بول پر ہم سب جانتے ہیں کہ بھائی آپ کا تھرڈ مین کا اوٹ سیڈ ایج لگا اور تھرڈ مین کا وہاں پر چوکا آ گیا ورنہ امیزنگ ہی بولڈ بریلینٹ لی ویل جو ان کا ڈیبیو تھا اوڈیا ڈیبیو لیکن زمان خان پر سوال بہت زیادہ اٹھ رہے ہیں تو مہرحال جو ہے آپ یہ پچھر دیکھ سکتے ہیں ساف سی تو آپ کو یہ کوئی دکھ رہا ہے آخری بول تھی اور بیٹر وہاں پر کریس کے بھار تھا تو یہی سوال اٹھے گیا زمان خان کو مطلب اتنا آپ کہہ سکتے ہیں پرو ایکٹیو ہونا چاہیے تھا کہ آپ سینس کریں کہ میں ان کو نون سٹائکر پر آؤٹ کر سکتا ہوں آپ سب یاد کریں گے دیکھئے اب نیم کے تحت جو افیشل رولز ہیں جیسے مین گرڈ کہا جاتا تھا تھوڑے سے سوال اٹھتے تھے آر ایشون جوس بٹلر آپ کو بار بار یاد آئے گا مومنز کرکٹ میں آپ نے دیکھا پاکستان لائف کے معزز ناظرین السلام علیکم سری لنکا اور پاکستان کے میچ کے دوران زمان خان نے پاکستان ہی نہیں بلکہ بھارت میں بھی سب کے دل جیت لیے اور بھارتی میڈیا بھی ان کی گیم سپیرٹ سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکا اپنی رپورٹس میں بھارتی رپورٹرز کافی حیرانگی کا مظاہرہ بھی کرتے رہے کہ بولنگ اینڈ پر موجود بیٹر کو زمان خان آسانی سے آؤٹ کر کے پاکستان کو یہ میچ چتوا سکتے تھے لیکن انہوں نے ایسا بلکل نہیں کیا اس کے علاوہ بھارتی میڈیا پر زمان خان کی کھلکے تعریفیں کی گئی بھارتی میڈیا کا اس حوالے سے مزید کیا کہنا تھا اس کلپ میں دیکھیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل پاکستان لائف کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیو اپ ڈیٹ سے آگے